السلام علیکم ویلکم ٹو کشیچ فوٹ کارنر کیسے ہیں جی آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی خیر وافیت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزدار سی ریسیپی شیئر کروں گی اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اسے میں نے مناکو بسکٹ سے بنایا ہے آپ اسے مناکو برگر یا مناکو سینڈویج بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے پاس ابلے ہوئے آلو پہلے سے موجود ہیں تو آپ بغیر چولا جلائے اس ریسیپی کو بنا سکتے ہیں آپ اسے اپنے بچوں کو شام میں یا پھر کسی بھی ٹائم بنا کر دے سکتے ہیں برڈے پارٹی ہو یا نئے سال کی پارٹی آپ اسے بنا کر اپنے بچوں کو خوش کر سکتے ہیں تو چلیے ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں میں لے رہی ہوں دو بڑے سائز کے ابلے ہوئے آلو جسے میں گریٹر کی مدد سے گریٹ کر لوں گی تاکہ میں اس میں اور سبھی چیزوں کو اچھے سے ملا سکوں اب میں لے رہی ہوں پیاز یہ ایک چھوٹی سائز کی پیاز ہے جسے میں نے باریک چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا تھا باریک کٹی ہوئی ہری دنیا دو بڑے چمچ اسے کے ساتھ میں لے رہی ہوں ایک ٹماٹر جس کے بیش کو میں نے نکال کر باریک چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا تھا اور ایک باریک کٹی ہوئی ہری میش آدھا چھوٹا چمچ زیرہ جسے میں ہتھیلیوں پر تھوڑا سا رگڑ کر ڈال دے رہی ہوں اسے کیا ہوگا نا کہ زیرے کی بہت ہی اچھی خوشبو آئے گی تھوڑا سا سادہ نمک اور تھوڑا سا کالا نمک اور اسی کے ساتھ میں لے رہی ہوں آدھا چھوٹا چمچ کٹی ہوئی کالی میرچ اسے بھی میں ڈال دے رہی ہوں نمک اور میرچ آپ اپنے ذائقے کے مطابق کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں آدھا چمچ کٹی ہوئی لال میرچ اور آدھا چھوٹا چمچ چاٹ مسالہ آدھا چھوٹا چمچ بھونے ہوئے زیرے کا پاودر بچوں کا آل ٹائم فیوریٹ ٹومیٹو کےچپ دو بڑے چمچ اب ہم ان سبھی چیزوں کو اچھے سے ملائیں گے آپ چاہے تو اس میں اگلے ہوئے سویٹ کارن یا ہری مطر یا پنیر کو بھی گریٹ کر کے ڈال سکتے ہیں سٹفنگ ہماری تیار ہے اب ہم اس میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر ایک نیبو کی سائز کا بال بنا لیں گے یہ دیکھئے میں نے اسے بنا لیا ہے اب اسی طرح سے میں دوسرا بھی بنا لے رہی ہوں تو اتنے میں میں نے پندرہ سے سولہ بال بنا کر رکھ لیا ہے اب ہمیں لینا ہوگا ایک مناکو بسکٹ اور آلو کی سٹفنگ جو بنا کر رکھی تھی اسے بسکٹ کے اوپر رکھیں گے اور اوپر سے دوسرے بسکٹ سے کور کر دیں گے ہلکے ہاتھوں سے دبائیں گے اور انگلیوں کی مدد سے کناروں کی سائٹ کو برابر کر لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اب ہم اسے پلٹ میں رکھ دیں گے اسی طرح سے ہم دوسرا بھی بنائیں گے دیکھئے اس طرح سے پہلے بسکٹ کی اس سائٹ پر سٹفنگ رکھیں گے دوسرے بسکٹ سے کور کریں گے ہلکے ہاتھوں سے دبائیں گے اور کناروں کو برابر کر لیں گے اسی طرح سے ہم سبھی بسکٹ سینڈوچ تیار کر لیں گے اب میں یہاں لے رہی ہوں ٹومیٹو کےچپ جسے میں نے پلیٹ میں پھیلا لیا ہے آپ چاہے تو ایک پیالی میں بھی لے سکتے ہیں اور چمچ کی مدد سے لگا سکتے ہیں مجھے اس طریقے سے آسان لگتا ہے کیونکہ ہمیں صرف کناروں پر ہی لگانا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے فٹا فٹ یہ لگ جاتے ہیں اس سے لگانے کے بعد میں لے رہی ہوں آلو بوجیا اس سے ٹیسٹ دبل ہو جاتا ہے آپ اپنی پسند کی کسی بھی باریکسیوں کا استعمال کر سکتے ہیں اب ہمیں اچھے سے آلو بوجیا سے کوٹ کر لینا ہے اس طریقے سے گھما گھما کر سب طرف سے کوٹ کرنا ہے یہ دیکھئے اب ہم اسی طریقے سے سبھی مناکو سینڈویش کو کوٹ کر لیں گے پہلے ٹومیٹو کےچپ سے اس کے بعد بوجیا نمکین سے اسی طرح سے ہم سبھی کو بنا کر تیار کر لیں گے اسے اور کلر فل بنانے کے لیے میں لے رہی ہوں ٹومیٹو کےچپ تھوڑا سا جسے دیکھ کر بچے اور خوش ہو جائیں گے تھوڑا تھوڑا سبھی مناکو سینڈویش کے اوپر ہم چمچ کی الٹی سائٹ سے کچپ لگا دیں گے اس طرح سے تو چلیے ہم اسے اور کلر فل بناتے ہیں تھوڑا سا ہرہ دھنیا لیں گے اور اس طرح اوپر لگا دیں گے دیکھئے یہ لگ رہا ہے نا خوبصورت جب یہ دیکھنے میں اتنی اچھی لگ رہی ہے تو کھانے میں کتنی مزے دار ہوگی اگر آپ بھی اس کا مزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اسے ضرور ٹرائی کرنا چاہیے تو دوستو مناکو سینڈویش بن کر تیار ہے جب بھی اچانک سے گھر پر کوئی مہمان آ جائے تو آپ فٹا فٹ سے اس ریسیپی کو بنا سکتے ہیں انشاءاللہ یہ آپ کے مہمانوں کو بھی پسند آئے گی اگر ریسیپی پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا فیملی فرنس میں شیئر ضرور کیجئے گا مجھے کمنٹس کرنا بلکل نہیں بھولیے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہماری یوٹیوب فیملی کا ایک اہم حصہ بننے کے لیے تہہ دل سے آپ کا شکریہ اپنی دعا اور پیار یوں ہی بنائے رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے خوش رہیے صحت مند رہیے بناتے رہیے اور کھلاتے رہیے دعاوں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھئے اللہ حافظ